موسیقی اسلام علیکم گلوبل میمن ٹی وی کی نیوز بلڈن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ ٹائم سبح اکھائی میمن جماعت کے نئے قبرستان کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا صدر اکھائی میمن جماعت کہتے ہیں کہ جلد از جلد قبرستان کی تعمیر مکمل کریں گے اکھائی میمن جماعت اور قبرستان کمیٹی اپنے لوگوں کی آسانیوں کے لیے ہمہ وقت ہوشا ہے روس کو چونسا عام کی برامدات کے لیے پہلی کھیپ کیلئر کھیپ براستہ تہران آدربائی جان استراخان روس روٹ کے دریئے روس بھیجی جائے گی تفتان بارڈر سے راستہ سات دنوں میں مکمل ہوگا ایشیائی ترکیاتی بینک کی پاکستان کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کرس کی منظوری رقم سے 1 کروڑ 30 لاکھ افراد کو فائدہ پہنچے گا رقم کا مقصد مختلف علاقوں میں رابطہ سڑکیں قائم کرنا ہے موسیقی 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 ویلکم بیک صدر اکھائی میمن جماعت عبدالوحید پنجوانی کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جماعت کے تمام عہدداران مل کر مربوط پلاننگ کے ذریعے جلد از جلد نئے قبرستان کی تعمیر کے کام کو مکمل کر سکیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں موسیقی اکھائی میمن جماعت کی جانب سے قبرستان کے لیے حاصل کی جانے والی زمین پر کام شروع ہو گیا ہے بھاری مشینری کی مدد سے قبرستان کی زمین کو ہموار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تاکہ اسے آنے والے دنوں میں قابل استعمال بنایا جا سکے صدر اکھائی میمن جماعت عبدالوحید پنجوانی کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ جماعت کے تمام عہدداران مل کر مربوط پلاننگ کے ذریعے جلد از جلد نئے قبرستان کی تعمیر کے کام کو مکمل کر سکیں پانجی قبرستان جو نوی زمین آئی ان میں انشاءاللہ اج سے کم شروع تھا ہی بننا تو آج الحمدللہ پیکٹر اچھا اللہ جھانی ہے جی کٹنگ ہلی رہی ہے پورو گراون زمین لیول کری رہی ہوں کم شروع تھا ہی ہے الحمدللہ میں کوشش کرنا یہ کم جاری رہے انشاءاللہ فیڈرل بورڈ آف راوینیو کے ماتحد ادارے پاکستان کسٹمز نے برامت کندگان کی جانب سے روس کو برامت کیے جانے والے آموں کی پہلی کنسائمنٹ کلیر کر دی ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں فیڈرل بورڈ آف راوینیو کے ماتحد ادارے پاکستان کسٹمز نے برامت کندگان کی جانب سے روس کو برامت کیے جانے والے آموں کی پہلی کنسائمنٹ کلیر کر دی ہے ایو بی آر اعلامیے کے کسٹمز ایو بی آر اور ٹی آئی آر کنونشن کے تحت روس کو برامت کیے جانے والے سفید چونسہ آموں کی پہلی کھیپ کو پروسس کر دیا کھیپ کے برامت کنندہ اشفاک انٹ کمپنی اوکارا ساہیوال ہیں ایو بی آر نے کہا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تازہ مقامی طور پر تیار کردہ پھل اور اشیاء روس کو برامت کیے جا رہے ہیں کھیپ، تفتان، میر جاوہ، ایران، باورڈر باراستہ، تہران، استانہ، آزربائیجان، استارہ خان، روس روٹ کے ذریعے روس پھیجا جائے گا اس روٹ کے ذریعے تفتان سے روس تک کا فاصلہ چار ہزار چھ سو کلومیٹر بنتا ہے جو کہ سات دنوں میں مکمل ہوگا ٹی آئی آر ٹرانسپورٹیشن اس روٹ کو کینو کی برامت کے لیے کھولے گا کراچی سے پیٹرس بھرگ کے سمندری سفر کے ذریعے فاصلہ 35 دنوں میں مکمل ہوتا تھا ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے آسان شرائط پر 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کرس کی منظوری دے دی ہے مزید ایوال اس روپورٹ میں ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے آسان شرائط پر 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کرس کی منظوری دے دی ایڈی بی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کرس کی منظوری دے دی گئی ہے یہ قرص آسان شرائط پر جاری کیا جائے گا قرص دو سو بائس کلومیٹر طویل قومی شہرہ این پچپنٹ شکارپور سے راجنپور کی اپگریڈیشن کے لیے دیا جا رہا ہے ایشیای ترکیاتی بینک کے مطابق شکارپور سے راجنپور سیکشن کو دو سے چار لینڈ کیا جائے گا این پچپنٹ شہرہ کی اپگریڈیشن سینٹرل ایشیا ریجنل اکناومک کوریڈور کے تحت کی جائے گی جس کا مقصد کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں کو اقتصادی مراکز سے جوڑنا ہے واضح رہے کہ رقم سے ایک کروڑ اسی لاکھ افراد کو فائدہ پہنچے گا رقم کا مقصد مختلف علاقوں میں رابطہ سڑکیں قائم کرنا بس سٹاپ بنانا سفری سہولیات بہتر بنانا اور ٹرافک پولیس کے لیے سہولتکاری کے دفاتر قائم کرنا شامل ہیں گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز برڈن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی گلوبل میمن ٹی وی